ویلکم انویسٹرز مائی نیم اس دینیش این یو آر وچنگ مستر کشیب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے ایک ایسے شیئر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو کہ کبھی نہ کبھی آپ کو بہت اچھے بینیفٹ گین کرنے والا ہے اور جیسا کی بینک نفٹی کے بارے میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بینک نفٹی کے اندر جتنے بھی بینک ہیں وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں بینیفٹ گین کریں گے جولائی اور اگست کے مہینے میں اور ریٹنز کے اگر میں بات کروں تو سات سے آٹھ پرسنٹ کے ریٹن آپ کو صریف اور صریف ایک مہینے کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائیں گے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست رسطہ داروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفکیشن جرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سے بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بلکل سمیہ پر مل سکیں دوستو اگر بات کریں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے فیڈرل بینک لیمٹیٹ کے بارے میں اگر فیڈرل بینک لیمٹیٹ کے شیئر پرائس کے اگر میں بات کریے تو سو روپے سے بھی کم ہے آپ دیکھیں گے 55 روپے 35 پیسے پر اس شیئر پرائس کو آپ بک کر سکتے ہیں 0.60 کی ریلی کے ساتھ میں 0 کی ریلی کے ساتھ میں آپ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہی اگر دوستو اگر میں بات کروں آج کی ڈیٹ میں جب مارکٹ اوپن ہوا تو یہاں پہ شیئر پرائس کے اندر گراورت دیکھنے کو ملی ہے جو کی ہے 1.07% کی جیسا کی آپ یہاں پہ اس چارٹ پیٹن کے اندر بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو وہیں اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے پانچ دنوں کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو سب سے دہ گراورت آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو اس والے پوائنٹ پر آپ کو سب سے دہ گراورت دیکھنے کو ملے گی لیکن سب سے دہ اوچھال کی بات کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب اس شیئر کی قیمت تقریبا تقریبا 55 روپے 90 پیسے ہو گئی تھی اور یہ بات کر رہا ہوں میں 7 جولائی یعنی کل کی بات کر رہا ہوں تو دوستو یہاں سے آپ دیکھیں گے اس والے پوائنٹ سے جے کروایا ایک طریقے سے 55 روپے پہ پہنچ گیا 52 روپے پہ تھا تقریبا تقریبا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی کم تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار تیجی ہے یہ پچھلے پانچ دنوں میں اس والے پوائنٹ سے بھی یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ تیجی دیکھنے کو ملی تھی اس شیئر کے اندر جو کہ ایک اچھی بات رہی لیکن یہاں پہ پھر دوبارہ سے نیچے آگیا تھا اس پوائنٹ کے بعد میں آپ دیکھیں گے دوبارہ سے یہ شیئر اوپر چلا جا رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے اگر بات کریں تو ایک مہینے کا چارٹ پیٹن بھی آپ کو بڑا ہوئے نظر آئے گا جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس والے پوائنٹ کے اوپر تقریبا 56 روپے کو کر گیا تھا یہ شیئر لیکن پھر دوبارہ سے مارجن پہ آگیا دوبارہ سے بیک کر گیا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ دھیری دھیرے کر کے ہی سہی لیکن اس شیئر نے کمبیک کرنے کی کوشش ضرور کری ہے وہیں اگر چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کرتا ہوں پورے چھ مہینے کے بارے میں تو چھ مہینے کے چارٹ پیٹن کے اندر آپ دیکھیں گے 92 کے پلس میں چل رہا تھا 96 پہ بھی گیا پہلے پہلے کبھی کبھی لیکن کوویڈ 19 کے قارنے سیر کی قیمت تقریبا تقریبا 37 روپے کے آس پاس آگئی تھی لیکن اچھی بات یہ رہی پچھلے چھ مہینوں کے اندر کہ کمپنی نے دوبارہ سے کمبیک کرنے کی کوشش کری ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس چارٹ پیٹن کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہیں اگر میکسیمم چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک ایسا شیئر ہے جو دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن آپ کو بینیفیٹ ضرور دے گا دوستو یہاں پہ دیکھیں اتار چڑھا چل رہے ہیں کمپنی کے اندر پہلے یہاں پہ اچھے پوائنٹ پہ تھا پھر یہاں پہ گراؤٹ آگئی پھر دوبارہ سے تھوڑا سا اچھے پوائنٹ پہ پہ پہنچا پہلے سے اچھا بینچمارک اس نے اچھیف کیا اس کے بعد میں تھوڑی چی گراؤٹ دیکھنے کو ملی آپ کو پھر دوبارہ سے گیا پھر دوبارہ سے ڈاؤن آیا پھر دوبارہ آب گیا پھر دوبارہ ڈاؤن اور اسی طریقے سے آپ پوری کی پوری چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس چارٹ پینڈک کے اندر دکھائی دے رہے ہیں وہیں اگر دوستو اگر بات کرتے ہیں پینڈیمک کے قارن تھوڑا سا گھراؤٹ تو ضرور رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ شیئر باپس سے کمبیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کمپنی کے جو پرموٹرز ہیں کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اوپر تو بسواس ہے اور کمپنی کے اوپر بھی بسواس ہے اسی وجہ سے یہاں پہ بھی تلق وہ رکے ہوئے ہیں وہیں اگر دوستو اگر بات کرتے ہیں کمپنی کے فائنینشل کے بارے میں وہیں اگر دوستو بات کرتے ہیں اپنی پیئییس کے بارے میں اگر میں بات کرو تو زیرو پوائنٹ آپ دیکھیں گے بائیس پرسنٹ کی تیجی ایپیئیس کے اندر نظر آ رہی ہے وہیں اگر دوستوں نیٹ پروفیٹ مارجن کے بارے میں اگر میں بات کرتا تو پچیس پرسنٹ نیٹ پروفیٹ مارجن بھی بڑا ہوا نظر آ رہا ہے آدھر انکم کی بات کرتے ہیں آپ آپریڈنگ انکم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بتیس پرسنٹ سے نیچے جاری ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ cash on hand آپ کا 83% سے بڑا ہوا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کمپنی سے ریلیٹر مارکٹ میں کئی ساری نیوز چلری جیسے کہ فیڈرل بینک کے ریلیٹر یعنی کی رائز اپ ہوا ہے جو کی 2% سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا مکس ٹائم پہ جا کر کہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بینک فوکسٹ آن گول لون جیسا کہ دوستو ایمٹ کیا ہے انہوں نے کوویڈ 19 کے کارنٹ ڈیسائٹ کیا اور یہاں پہ credit demand ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو خود پتا ہے کہ share price کی قیمت کتنی بڑھ سکتی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں 18 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے کوئی پرانی نیوز نہیں ہے 18 گھنٹے پہلے یہ نیوز بتائی گئی ہے گول لون کے لیے پلان کر رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اگر گول لون اگر کمپنی پروائیٹ کرانے لگ جاتی ہے تو آپ اسی بات ہے کہ share price اوپر سے جائے گئی جائے گا اب دوستو آپ اس share کو خریدیں یا بیکیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ضرور سے اس share کو اپنی watch list کے اندر ضرور سے add کر کے رکھ لیجے گا تاکہ آپ کو بہت ساری چیز as a beginner as a professional سیکھنے کو ملے تاکہ آپ کو share market کے اندر اچھے طریقے سے knowledge بھی مل سکے اور دوسری چیزیں بھی آپ بہت اچھی طریقے سے share market کے بارے میں کر سکیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو like کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو رشتے داروں کے ساتھ میں چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے on کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پہ مل سکے میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تلک کے لئے لیتا ہوں آپ سے ویڈا گوڈ بائی ٹیک کیئر جہن